ڈلی میں انٹرنیشنل لیگ کی جانب سے ایک سیمینار منقض کیا گیا اس سیمینار میں ہر مذہب کے لوگوں نے شرکت کی اور آپسی بھائیچارے کو بڑاوہ دینے پر خاص طور پر زور دیا گیا ڈلی میں گاندھی پیس فاؤنڈیشن میں منقض ہوئے اس جلسے میں سبھی مذہب کے لوگوں نے شرکت کی یہاں ملک میں امن و چین قائم رکھنے کی بات کی گئی اور سبھی نے ایک دوسرے کو عید الازحا کی گلے مل کر مبارک بات دی گاندھی جائنتی کے موقع پر یہاں گاندھی جی کے پیغامات اور ان کے آدرشوں کے بارے میں بھی بات کی گئی کہ کیسے گاندھی جی نے ملک میں قومی ایک جہتی اور آپسی پیاروں محبت کو عام کرنے کے لیے سبھی مذہب کے لوگوں سے عدم تشدد کی راہ اپنانے کی دعوت دی تھی اور بنا کسی مفات کے ہمارے ملک کے لیے انہوں نے نجانے کتنی قربانیاں دیں ہم گاندھی جی کی قربانیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جنگ احزادی میں جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے خون بہایا اس وقت مذہب دیکھ کے نہیں بہایا گیا تو کیا ایسے ملک میں جس ملک کا کونسپٹ ہی ساتھ رہنے کا ہو کہ ہندو مسلمان سب ساتھ رہ سکتے ہیں کیا وہاں پر سامپردائک تاک کوئی جگہ ہونی چاہیے مہتمہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ سب سے ضروری کام انسان کی زندگی میں جو ہے وہ ہے سامپردائک صدباب کمنل ہارمنی تو ایسے ملک میں جہاں کمنل ہارمنی کے لیے ہمارے راشپتہ نے کہہ دیا ہو اس ملک کے اندر اگر سامپردائک تاک بڑھ رہی ہے تو یہ چندہ کی بات ہے اس لئے چندہ کی بات ہے کہ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے ہمارے ملک کی خاصیت کسرت میں وحدت ہے ہندوستان جیسے ملک میں کئی مذہب کے لوگ آپس میں بھائیچارے اور پیار محبت سے رہتے ہیں عید آتی ہے تو یہاں کے سب ہی لوگ ایک ساتھ مل کر عید مناتے ہیں اور دیوالی آتی ہے تو سب مل کر ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلاتے ہیں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں متعدد مذہب کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ یہ کہتی ہو کہ یہ سب لوگ آپس میں مل جل کے نہیں رہ سکتے ہوں جب سب ہم لوگ مل جل کے رہ سکتے ہیں اور ہندوستان کا کونسپٹ یہ رہا ہو کہ یہاں پر سب لوگ مل جل کے رہیں گے جن لوگ جو لوگ اپنے مذہب کو پیار کرتے تھے وہ لوگ پاکستان چلے گئے یہاں پر رہنے والا ہر انسان بھارتی ہے ہر انسان انڈین ہے اس کا انڈیا پر اتنا ہی حق ہے جتنا کی کسی بھی اور انسان کا ہے آج ہمارے ملک کو امن و امان اور قومی یا جہتی کی سخت ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر ملک کی ترقی اور خوشحالی نہیں ہو سکتی اختلافات اور عدم رواداری کسی بھی ملک کی ترقی کی راہ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس لیے ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے مل جل کر کام کریں زی سلام کے لیے دلی سے جسپریت کور کے ریپورٹ